اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو آج آپ کو پینین کڑا کرون جسے کہتے ہیں بیلارس ٹریکٹر کا جین ون وہ دکھانے والے ہیں جین ون کی نشانی کیا ہے اور جو اس سے نکالا ہے اکاسی مادل سے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دونوں چیزیں دکھائیں گے تو اگر کوئی کسی چیز میں فالڈ آ جاتا ہے ٹوٹی ہوئی ہے چینہ کی ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہم نہیں ڈالتے ہیں وہ واپس کر دیتے ہیں کیونکہ کسی بھائی کا سمجھو کہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس میں ٹوٹا پوٹا سامان ڈال دیں ہر ایک چیز پہلے چیک کروائیں گے پھر اس کو صاف کریں گے سرف ڈیزل کے ساتھ دھو کے پھر چیک کروائیں گے فٹنگ کے دوران ہی آپ کو چیک کروائیں گے مکمل آپ کو چیک کرتے رہو تو یہ جو پینین کڑا ہے نا یہ میڈن بیلارس کا گرنٹڈ ہے جین ون ہے اور آپ کو دوسرا بھی دکھاتے ہیں نا جو اس سے نکالا ہے چالیس سال چلائے تو اس میں تھوڑا سا آواز ہو سکتا ہے اس کی اپنی مرضی کے مطابق ہے کہ سمجھو تھوڑا معمولی آواز جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کیونکہ جین ون ہے نیا ہے تو اس کی مرضی کے ساتھ ہے تقریباً آواز نہیں ہوتا ہے سو فیصد اور تھوڑا بہت ہو سکتا ہے اور گرنٹڈ ہے جین ون لیکن جو دیسی ہے اس کا آواز نہیں ہوتا ہے وہ سرما بناتا رہتا ہے سمجھو کہ وہ چھ سات سال اس کی لائف ہے پانچ سال چار سال اس کی لائف تو چالیس سال ہے صحیح چلا ہوگے صحیح اس میں آئل وغیرہ وقت پہ دیئے تو یہ بہت وقت تک چل سکتا ہے اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں اس کی نشانی کہ یہ جین ون کیسے کس طرح سے ہوتا ہے کس شیپ میں پہلے بھی لائے تھے تو وہ صحیح نہیں تھا آپ نے دیکھا تھا ڈینور کا تھا وہ پہلے ٹریکٹر کا تو وہ بھی بعد میں چینج کیا تھا وہ ہی نہیں ڈال دیا تھا تو یہ دیکھ رہے ہو گرنٹڈ اوریجنل چیز ہے یہاں سے دیکھیں یہ صاف نہیں ہوتا ہے تھوڑی بہت اس پہ خراشیں ہوتی ہیں میں نے پہلے بھی آپ کو جو سامان دکھایا تھا اس پہ نا وہی بات بتائی تھی تو اس پہ لکھا نہیں ہوتا ہے یہ تھوڑے سے اس پہ وہ نمبر الگ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں میڈ ان بیل آرس نہیں لکھا ہوتا ہے تو اس کی نشانی ہے وہ نشانی دیکھنی پڑتی ہے کہ کیا واقعی جین ون ہے یا دیسی ہے یہ پیچھے سے دیکھ لو نا اس میں دو کٹ لگے ہوتے ہیں نا یہ نیو میں بھی ہوتے ہیں اور پرانا جین ون جو کمپنی والے اس میں بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ ایک ہی سانچے سے یہ نکلے ہوئے ہیں دونوں نا وہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ دوسری سائیڈ پہ وہ تھوڑا سا صاف کر کے نمبر لگاتے ہیں یہ نمبر لگا ہوتا ہے اون پر بھی دیکھ لیں یہ اس کا سمجھو پتلا دانت ہوتا ہے نا جو دندہ ہے نا یہ پتلا ہوتا ہے جو دینوار یا سمجھو ٹیکنو پارٹ یا گلیزیان یا کوئی بھی ہے نا لوکل تو وہ جو ہے صاف ہوگا دانت اس کا دندہ موٹا ہوگا صاف بہت ہوگا دکھنے میں یہ دکھنے میں صاف نہیں ہوگا پیچھے سے خراشی ہوتی ہیں تو یہ نشانی ہوتی ہے جین ون ہونے کی یہ کڑا ہے یہ بھی آپ دیکھیں تو یہ بھی گرنٹڈ جو ہے نا جین ون ہے گرنٹی ہے کبار تک جانے کی ہماری گرنٹی ہے کہ کبھی دیسی نکلے تو ہم اس کے پیسے دیں گے یہ دیکھ رہے ہو بہترین صاف اوریجنل چیز ہے نمبر کے لیے وہ تھوڑا سا گرنٹر لگاتے ہیں تھوڑی سی جگہ کو صاف کر کے اون پر نمبر لگاتے ہیں یہ جگہ دیکھ رہے ہو نا خراشی ہیں تو آپ کو وہ پرانا دکھاتے ہیں اس پہ بھی اسی طرح سے خراشی ہیں لیکن جو دینور کا ہے دیسی ہے کوئی لوکل بھی ہے نا اس پہ یہ خراشی نہیں ہوتی ہیں یہ بالکل صاف جگہ ہوگی ملائم جگہ ہوگی تو وہ ٹول چھوٹا باریک ٹول بھی دکھائی دیتا ہے اون پر لگا ہوتا ہے نا تو یہ اون پر جو بڑی ایک کٹ دیکھ رہے ہو نا یہ کٹ آپ کو دوسرے میں بھی دکھاتے ہیں یہ کٹ لگی ہوئی یہ سمجھو کہ دونوں سائیڈ پہ ہوتی ہے ایک سائیڈ سے ختم ہو جاتی ہے اور ایک سائیڈ سے سمجھو ایسے اون پر چوڑی نمہ تو یہ ایک سائیڈ سے ہرو ہوتی ہے دوسری سائیڈ پہ ختم ہو جاتی ہے دانت اس کا پتلہ ہوتا ہے اور جو یہ اکاسی مرڈل کھولا ہے نا اس کا جینون نکل ہے اور پہلی دفعہ کھولا ہے سمجھو کہ ہانڈی کے ساتھ جیسے جڑا ہوتا ہے قابلے تو وہ قابلے لاکھیں پہلی دفعہ ہم نے کھولی ہیں اور پہلے نہ کوئی ہانڈی کا مسئلہ آیا ہے نہ پینین کا نہ کسی نے کوئی چیز چینج کی اس کی لائف بہت ہوتی ہے پر مہنگا بھی ہے ٹیکنو پارٹ کا جو ہے وہ سترہ ہزار کا ہے یہ جو ہے یہ ساڑھے بائیس اور تیس ہزار سمجھو کہ کسی کے پاس تیس ہزار کا ملے گا کسی کے پاس ساڑھے بائیس ہزار پہ کا تو یہ چیز دیکھ رہے ہو گرنٹیڈ میڈن بیلارس کی سمجھو کہ بلیتی اوریجنل چیز ہے تو اس میں کوئی انشاءاللہ شک نہیں ہے جب فٹ کریں گے فٹنگ کے دوران یہ بہت فکس چیز ہوتی ہے نا کوئی چوڑی میں جگہ پہ سراخ وغیرہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو جو دیسی ہیں پھر وہ ان کے ساتھ میچی نہیں ہوتے ہیں کہ جینوان اس کی سمجھو کہ پینین شافٹ ہے تو اس کیوں پر پینین نہیں چڑھتا ہے جیسے پہلے آپ کو دکھایا تھا یہ سب نشانی جو نکالتے ہو اسی والی نشانی اسی پہ ہوتی ہے جیسے وہ ہوگا یہ بھی اسی شیپ میں وہی چیز ہوگا یہ چلا ہوگا بھی نہیں ہے پرانا نہیں ہے بلکل نیو ہے ڈبے میں بند پہلی بار ڈبہ کھولائے وہیں پہ یہ سمجھو پیٹی کھولی نہیں ہے تو ابھی کھول کے آپ کو چیک کروا رہے ہیں ہماری امید تھی انشاءاللہ کہ جینوان نکلے گا دیسی ہو کوئی مسئلہ نہیں چینج کروا لیں گے لیکن تھوڑا سا ان کا اعتماد بھی دیکھنا تھا کہ واقعی وہی چیز نکلتی ہے یا کوئی اور چیز ہو سکتا ہے دیکھنے میں میں کہوں کہ سارا سامان ٹھیک ہے لیکن جب صاف کریں گے مزید ہی پتا چلے گا لیکن یہ چیزیں ہیں تو گرنٹیڈ جو ہے نا وہ میڈن بیلارس کی اور ولیتی جینوان گرنٹیڈ چیزیں ہیں نا جتنی آپ کو دکھائی ہیں جو پرانا سامان خرید ہے پلیٹیں وغیرہ اس طرح کی تو ان میں کوئی پرابلم ٹوٹی پوٹی ہو سکتی ہے لیکن اس جو یہ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ گرنٹیڈ میڈن بیلارس کی ہیں نا اس میں کوئی شکر آپ کو قیمت بھی بتائی ہے سرگودہ سے جا کے یہ خرید سکتے ہو لیکن یہ ضرور دیکھنا کہ وہ جینوان کے ساتھ کا ہو سکتا ہے ڈبا پیٹی یہی ہو لیکن اس کے اندر چیز دیسی ہو تو پھر فیدہ نہیں رات دن کا فرق ہے اس کی قیمت میں اور اس کی سمجھو لائف میں چلنے میں آواز میں سرما بننے میں سب چیزوں میں نا اس میں رات دن کا فرق ہوتا ہے یہ پرانا ہے جو چالیس سال چلائے اس کی کٹ بھی دیکھ رہے ہو اسی طرح سے کٹ ہے دوسری طرف بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہاں سے بھی دیکھ لیں اون پر ایک کٹ ہے پتلا دانت ہے اور یہ سمجھو کہ پرانا آواز کر گیا یہ کڑا تو ٹھیک ہے لیکن پینین کٹا ہوا تھا یہ دیکھ لو وہی لکیر ہے یہ ٹریکٹر کے کمپنی والا گرنٹڈ ہے پہلی بار ہانڈی سے سمجھو کہ ہم نے جدا کیا ہے پہلے کھلا بھی نہیں ہے ہانڈی بھی جینوان پینین کڑا بھی جینوان دیکھ لو وہی کٹ اسی طرح سے ایسے لگتا ہے کسی ایک ہی سانچے کی چیز بنی خراش بھی دیکھ لیں اسی طرح سے خراش ہے جیسے اس میں آپ کو دکھائیے اسی طرح سے اس میں بھی خراش ہے تو یہ بلکل نشانی ہے کبھی بھی خریدو اس سے بلکل میچ کر کے خریدو جتنے جینوان پارٹس ہیں میڈن بیلارس کی ہیں جیسے وہ پرانے سے نکالتے ہو تو اسی طرح سے نیو اسی شیپ میں اسی کے برابر اسی شکل میں کٹ وغیرہ وہی جیسے اس کی کٹ وغیرہ آپ کو دکھائی ہے یہ ٹول لگا ہوا تو اسی طرح سے بلکل ہوتا ہے یہی چیز پہ اسرار کرنا ہے جینوان خریدنا ہے ورنہ پیسہ لگا کے ہو سکتا ہے آپ دیسی خرید بیٹھیں ویڈیو چھلے کے اسے لائک کرنا چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا خدا حافظ